اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے میڈیئر یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بخائر ہوں گے اللہ کا کرم ہے میں بھی بخائر و حافظ سے ہوں سو میڈیئر یوٹیو فیملی آج نا میں اپنے آپ کو بٹر فیل کر رہے ہوں دو دن سے خانسی، ذکام، بخار لگا ہوا تھا ذکام تو چلا گیا بخار بھی چلا گیا لیکن خانسی نہ دگنی ہو گئی ہے کوئی بات نہیں انشاءاللہ اوٹاللہ بہت جلد ریلیف ہو جائے گا کیونکہ شیرپ لے لوں گی نا ابھی تک میں نے شیرپ ہی نہیں لیا اور میڈیسن بھی نہیں لی میں آپ لوگوں سے پہلے بھی کہیوں کہ مجھے میڈیسن سے بہت ایریٹیشن ہوتی ہے خاص طور سے الوپیس سے الوپیس سے میں بہت زیادہ بچنا چاہتی ہوں اتنی کڑوی لگتی ہے کہ دل ہی نہیں کرتا ہی یوز کرنے کا اور ہومیوپیس نا میں بہت شوق سے کھاتی ہوں اور مجھے اس پر بھروسہ بھی ہے تو بہت لوگ کہیں گے وہ کونسی دوا رہتی ہے وہ تو بس ایسے ہی کھا لو ختم کر دو پوری ڈی بی آئی لیکن ایسا تھوڑی ہوتا ہے ہر چیز کے ایک لیمٹ رہتی ہے ہر چیز کے کھانے کی ایک مطلب جتنی کونٹیٹی میں بتایا تو اتنی ہی کھانے جو کوئی بھی چیز اگر زیادہ کوئی بھی چیز کھائی جاتے ہیں اور لیمٹ کراس کر جاتی ہے تو اس سے یہ بھی رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں نقصان بھی ہو جاتا ہے تو ہومیوپیس کو بہت اچھا مت سمجھے گا ہومیوپیس اگر اچھی ہے تو بہت اچھی بھی نہیں ہے اگر اس کا سائیڈ افیکٹ ہو گیا تو بچنا مشکل ہو جائے گا تو ہر چیز مطلب ڈاکٹر جتنا بتاتے ہیں اسی حساب سے کھانا چاہیے تو میں نے ابھی نہ ہومیوپیس ہی یوز کیا اور نہ الوپیس ہی یوز کیا لیکن امی کا بنائے ہوا کارھا یوز کیوں تو کارھے میں بتا دوں کیا کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا امرود کی پتی تھی اور تلسی کا پتہ تھا اور کیا ڈالی تھی امی مجھے یہ چیز نہیں بتا ہے بس اتنا ہی دیکھی تھی اس کے بعد انہوں نے اسے پکا دیا ہے پکانے کے بعد ایک ایک گلاس لینا ہے تو لے لیجے ویسے ایک گلاس ہم لوگ نہیں لیے ہیں ایک ایک کپ لیے ہیں لینے کے بعد آج میں اپنے آپ کو ہلکا فلکا فیل کر رہے ہیں تو اگر آپ کے ہاں لیمن گراس ہے تب تو بہت اچھی بات ہے لیمن گراس کو اور کیا بولتے ہیں یہ تو مجھے نہیں بتا ہاں وہ سرپر ٹائپ کی ہوتی ہے لیکن اس کی خوشبو نا بہت اچھی رہتی ہے ویسے یہ ہے گاؤں میں مل جائے گی کیونکہ گاؤں میں ہر ایک گھر میں تو نہیں کہوں گی بیری سوری ملکہ زیادہ تر لوگوں کے ہاں لگی رہتی ہے پہلے میرے یہاں بھی تھی میں نے آپ لوگوں کو بتا تھا پہلے میرے یہاں بھی تھی لیکن دھیرے دھیرے سوک گئی لوگوں کا لے جانا بہت زیادہ تھا پتہ نہیں کیا بات ہو یہ ناراض ہو گئی کیا ہوا تو سوک گئی تو اسے ابو نے جلا کے پھینک دیا جلا دیا کہ کیا فائدہ بلکل سوک چکی تھی اور جب اسے آگ لگائی گئی تھی اتنی خوشبو تھی اس میں کہ پورے گھر میں پھیل گئی تھی تو سرپت کی ٹائپ کی رہتے ہیں چھوٹا چھوٹا پیڑ رہتا ہے سرپت یہ جیسا جھوٹ میں رہتا ہے اور پودینہ پتی ہو تو اور زیادہ اچھا ہے تو پودینہ تلسی اور لیمن گراس امرود کا پتہ ہے ان چاروں چیزوں کو وائل کر کے یوز کریں انشاءاللہ بہت جلد ریلیف ہوگا خاص طور سے میں زکاہم والوں سے کہہ رہی ہیں جن کو نزلہ اور زکاہم ہوا ہے تو میں یہ بھی کہوں گی نزلہ زکاہم ہوا ہے تو کیا ہوا ہے لیکن گلے میں بلکل بھی درد نہیں ہو رہا ہے نہیں تو ایسے موسمی جب ہوتا ہے سب سے پہلے گرفت میں کیا آتا ہے گلہ آتا ہے تو جب گرفت میں گلہ آتا ہے نا تو ہم لوگ سب سے پہلے اپنی امی سے امی گلہ بہت درد کر رہا ہے تو میری امی کہیں گے کچھ نہیں زکاہم ہونے والا ہے اور کیا ہوگا تو اس بار نا گلے میں بلکل بھی پین نہیں ہے میرے تو نہیں ہے بس ذکام ہو گیا ہے اور خانسی آرہی خانسی بھی آرہی ہے تو بہت زیادہ یہ نہیں خانسی آرہی لیکن درد درد نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے اور ایک بات کہوں جب نزلہ ہو جاتا ہے تو اوپر کی حصے میں جو رہتا ہے دانت کے اوپر والے حصے میں اتنا زیادہ اتنی زیادہ سوری اتنا زیادہ کہہ دی میں نے مذکر یوز کر دی حالانکہ وہ انس ہے وہ تو مطلب جنس نہیں ہے لیڈیز ہے تو اتنی زیادہ خجلی ہوگی اتنی زیادہ خجلی ہوگی اگر اسے ہاتھ سے خجلائیں گی تو ریلیف نہیں کرے گا ساتھ ہی ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کے اسکن بھی نکل سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ملائم رہتی ہے تو دانس آرہ سوری دانس سے نہیں زبان سے اگر کہیں گی نا کریں گی تو بہت اچھا لگے گا جب نزلہ اور زکام ہوتا ہے تب کی بات میں کر رہے ہیں یہ تو اوپر اتنی زیادہ خجلی ہوتی ہے کہ زبان سے کرنے میں بہت راحت محسوس ہوتی ہے اب پتہ نہیں آپ لوگوں کو ہوتا ہے کی نہیں ویسے عام طور سے سب کو ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر چیزیں جو ہیں ہر ایک کے اندر ایک ہی جرسی پیدا کی ہیں مطلب یہ میں نزلہ اور زکام کی بات کر رہی ہوں شکل و صورت سیرت کے اعتبار سے میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہوں اور میں بتاؤں آپ لوگوں کو میں یہ جو ویڈیو بنا رہی ہوں بہت دور سے بنا رہی ہوں اس لئے بہت کلیر نہیں آئے گی میں یہاں پہ لیٹی ہوئی اور وہیں لیٹے لیٹے بنا رہی ہوں اور پھر میں نے دیکھا کہ زیادہ دوری ہے اس لئے بلکل بھی کلیر نہیں آ رہی ویڈیو تو میں نے اسے تھوڑا سا زوم کر دیا زوم کرنے کے بعد میں یہ نہیں دیکھی کہ وہ جھل ملا رہا ہے بہت زیادہ زوم نہیں کی تھی بس اتنا ہی کی تھی کہ پتہ چلے اور دھوپ بہت زیادہ ہو گئی ہے موسم بھی اچھا ہو گیا ہے آسمان پہ ہلکا ہلکا بادل ہے نیلا ہے سفید ہے کالا ہے سب مل کے ہیں آپ پتہ نہیں اس میں بارش والا کون ہے بارش والا تو کالا ہی رہتا ہے لیکن سب مل کے اور بادل کی رفتار آنے جانے کی بڑھ رہی ہے ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے جا رب پتہ نہیں آدم گھڑ میں بارش کرے گا یا جان پھول میں بارش کرے گا بیسے دعا ہے کہ دونوں طرف بارش ہو جائے کیونکہ ہر طرف کے لوگ پریشان ہیں ہوا چلے گی تھنڈی تھنڈی لیکن او بات نہیں ہے جب بارش ہو جاتی ہے تو امس بلکل ختم ہو جاتی ہے بس سے ایک دن کی اور بارش ہونے کے بعد اگر فوراں دھوپ نکل گئی نا تو سمجھے جب امس بڑھ جاتی ہے تو دو دن سے بہت گرمی ہے بہت ہی زیادہ گرمی ہے اور بارش بھی نہیں ہو رہی ہے تو میں سب سے کہوں گی کہ پلیز دعا کرئے گا اللہ تعالیٰ بارش بڑھ سا دے کیونکہ ہم تمام لوگوں کو نا بارش کی بہت زیادہ ضرورت ہے ابھی جتنی بھی بارش ہوئی ہے نا اس کی وجہ سے کیا ہوئے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے جیسے دھان میں پانی ہو گیا اور پیڑ پودے دھول گئے ہیں نہیں تو سب پیڑ پودے نا بلکل گندے گندے لگ رہے تھے اور سب پہ دھول بیٹھی ہوئی تھی تو دھولنے کے بعد نا بہت ساف ساف لگ رہا ہے تو پتی نا ایسا لگ رہا ہے کہ پلاسٹک کی ہے خیر پلاسٹک کی تو ہم لوگ کی نہیں کہی جائے گی سنگاپور کی پتی جو رہتی ہے مطلب پیڑ کی جو پتی رہتی ہے وہ پلاسٹک کی کہی جائے گی ہم لوگ کے ہاں تو نہیں ہے کیونکہ زہر تھی بات ہے ہمارے ہاں ڈسٹ بہت ہے دھول بہت زیادہ ہے تو کبھی کبھی ایسا تو جب آدھی آتی ہے نا تو پورا گھر گندہ ہو جاتا ہے تو پیڑ پودے کیسے بچیں گے بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ بارش کر دیں تو ایک بات اور ہے بجلی کا آنا جانا لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے نا اور ریلٹیشن بڑھ رہی ہے تو جب بجلی چلی گئی تھی نا لائٹ چلی گئی تھی تو میں آگئی تھی اوپر اتنی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی بہت اچھا لگ رہا لیکن دو منٹ بھی صبر نہیں ہو اور مچھر کاٹنا شروع کر دیا مچھر جب کاٹ رہا تھا اتنا غصہ آ رہا تھا کہ یہ لوگ مطلب چلے جاتے کہیں ضروری ہے کیا یہیں پہ رہنا لیکن جا ہی نہیں رہے ہیں تو میں یہی کہوں گی کہ اگر دوا مار دی جاتی نا تو بہت اچھا رہتا تو بہت لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دوا سے بہت زیادہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اسی لئے دوا یہاں پہ نہیں ماری جاتی ہے تو کوئی بات نہیں اپنی ناک کو بند کر لیجیے جب دوا ماری جائے اور اب میں چلوں گی نیچے کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے میں دیکھ رہے ہوں ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے آٹھ اور ابھی بھی میں چھتی پہ لیٹی ہوں دل ہی نہیں کر رہا تھا اترنے کا لیکن اب جانا چاہیے ہوا تو بہت اچھی چل رہی ہے لیکن دھوپ بڑھ رہی ہے دھوپ کی وجہ سے اب جیسے تپیش آنے لگی ہلکی ہلکی تو چلیے اب مجھے اجازت دیجئے میں آپ لوگ سے اجازت چاہوں گی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ انسٹوی لوگ میں اتنا ضرور کہوں گی اور یہ میری ریکویسٹ ہے کہ میرے لئے دعا کریے گا اللہ تعالی مجھے شیفہی کلیتہ فرمائے اور میں تمام لوگوں کے لئے دعا کروں گی کہ اللہ تعالی جو بیمار ہے ان کی بیماری کو دور کر دے ان کو شیفہ دے دے جو پریشان ان کی پریشانی کو دور کر دے اور جو ختم ہو چکے ہیں جو ہمارے مرہومین میں تھے اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقامتہ فرمائے ہیں اور میں یہ بھی کہوں گی اپنی ارد گرد کا خیال لکھے گا خوش یہ گئے گا کیونکہ یہ دنیا چند دن کی ہے زیادہ دن تھوڑی رہنا ہے یہاں پہ کب کس کی آجائے کچھ نہیں پتا کہاں آجائے موت کبھی کبھی ایسی جگہ کھیش کے لے کے جاتی ہے جہاں پہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں تو نماز کو قائم کریے زکاة دیجئے قرآن پڑھئے قرآن کی تلاوت کریے جو کہ بہت ضروری ہے بس اور تو کچھ بھی نہیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ہمیں سوڑی لوگ میں کمنٹ کر دیجئے گا بہت اچھا لگے تو سسکرائب کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں کیونکہ بچوں کی آواز آ رہی ہے اس کا مطلب کہ بچے جگ چکے ہیں لیکن بچوں کی آواز مجھے فجر ہی سے آ رہی ہے تو اب مجھے چلنا چاہیے اللہ حافظ